ہائے فرینڈ سرسانا کوکنگ میں آپ سب کا سواگت ہے آنج ہم بنائیں گے پانیر کی چیز پکوڑے بہت ٹیسٹی مزیدار آسان بہت ہی مزید کے بنتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے کتنے زبردست چیزی پانیر کتنے زبردست بنے ہیں چلیے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے بیسن لے لیا ہے اس میں تھوڑا سا تین یا چھر ٹیبل سپون چاوال کا آٹا ڈالیں گے نمک ہل்தி گرم مسால چிலி போடர سوڑا آدھار ٹیبل سپون் வைட்தில் آدھار ٹیبل سپون் வைட்தில் آدھار ٹیبل سپون் வைட்தில் تھوڑا سا کڑی پتے کو باریک کاٹ کر ادھار ٹیبلسان کا پیسٹ میجک مسالہ اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بیٹر کو اچھی طرح سے کھلا لیں گے ایک چھر ٹیبل سپون آئل بھی ڈال لیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانیر پکوڑے کے لئے ہمارا بیٹر تیار ہے چلیے اب پانیر کو کٹ لیتے ہیں پانیر اور چیز کے سلائسس لے لیا ہے دیکھیں پانیر اس طرح کا لیا ہے اب ہم پانیر کے پتلے سلائسس کٹ لیں گے اس طرح سے دیکھیں ہم نے اس طرح کے پیسٹس کٹ لیا دیرے دیرے سے دھو پانیر پیسٹس کو لیں گے پیچ میں تھوڑا سا پیز و ساس لگائیں گے اس کی اندر tahira چیز لیں گے چیز کو اس طرح سے خل کرکے بی چیز کو رکھ کے اس طرح سے بند کر دیں گے پورے پانیر کے پیسٹس کو اس طرح سے بیچ میں چیزyyو ساس اس طرح سے کی کرکے اس طرح سے دیکھیں سینوچ کی طرح بنا لیں گے چلے پورے پیسے اس کو اسی طرح سے سینوچ کی طرح بنا لیں گے چلے ہم نے بنا لیا جو اپما کے برمیکال آتے ہیں اسے لے کے ہم اس طرح سے ڈال لیں گے تاکہ جب ہم بیسن میں سکوڈ ہوئیں گے تو وہ کھولے نہیں چلے ہم نے آئل بھی گرم کو رکھ لیا ہے چلے یہ پنیر کو لیتے ہیں اس میں ڈپ کرتے ہیں دیکھیں اچھی طرح سے ہم ڈپ کر کے آئل میں ڈال دیں گے آئل کا فلم میڈیم پہ ہی رکھیں گے اسی طرح سے ڈپ کر کے ارکے پورے ہم آئل میں ڈال لیں گے دھیرے دھیرے کر کے اس کو فرائے کر لیں گے چلے ہمارے چیزی پنیر پکوڑے فرائے ہو گیا ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے چلے ہم نے نکال لیا بہت ہی سمپل آسان ریسپی ہے دیکھیں ان کھانے میں بہت ٹیسٹی مزیدار ریسپی ہے دیکھیں کتنے اچھے کتنے زبردست بنتے ہیں دیکھیں اندر سے پنیر چیز اوپر سے بھی اوپر سے بھی بیسن کرسپی بیسن کے اندر دل مسالے بہت ٹیسٹی لگتا ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کچھ الگی لیول اے طریقے کے پنیر پکوڑے بہت ٹیسٹی مزیدار دیکھیں چیز بھی کتنا اچھا ملٹ ہو گیا ہے موں میں ڈالتے ہی کھل جائیں گے بہت ہی سوادست پکوڑے بنتے ہیں اگر آپ کو بھی پنیر پکوڑے پسند ہیں تو آپ بھی پنیر پکوڑوں کو اسی طرح سے بنائیے گا آپ کو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے بہت ہی زبردست بنتے ہیں دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں اگر میرے ریسیپیس آپ کو اچھے لگے اور پسند آئے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا ایک بار تو آپ بھی اس طرح سے چیزی پنیر پکوڑے ایک بار ضرور رکھیجئے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے دیکھیں کتنے اچھے لگتے ہیں میرے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے تھینکیو پھر سے ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک اس ریسیپی کو ضرور رکھیجئے گا موسیقی